حرم مکہ مطاف کی مکمل صفائی اور دھولائی بیس منٹوں میں عمل میں لائی جاتی ہے ظاہرین کی تعداد کے لحاظ سے حرم مکہ دنیا کا وہ واحد مخام ہوگا جس کی صفائی کا انتظام مثالی ہے ایک تازہ اطلاع کے مطابق سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ مزجد الحرام اور مطاف کا سہن روزانہ دس بار دھولانے کا احتمام کرتی ہے یہ کام بیس منٹ کے خلیل وقت میں مکمل کر لیا جاتا ہے سرکاری خبر رسائن ادارے اس پی اے کے مطابق مزجد الحرام اور مطاف کے سہن کی صفائی اور دھولائی کے لیے چار ہزار کارکنان شفتوں میں چوبیس گھنٹے ڈیوٹی انجام دیتے ہیں مزجد الحرام میں قالین اور صفائی ادارے کے انچار جابر الوداعانی نے بتایا کہ صفائی اور دھولائی کا کام تربیت افتہ ہنرمند عملے کی مدد سے کیا جا رہا ہے اس کا باخدہ ایک سسٹم ہے صفائی اور دھولائی کے کام میں جدید مشینیں ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے جابر الوداعانی نے کہا کہ مطاف کے سہن کی دھولائی کے آلات الگ ہیں جبکہ صفائی اور مروہ کی دھولائی کے لیے مختلف مشینیں استعمال ہوتی ہیں بیرونی سہنوں مسلنوں اور الیکٹرونک زینوں کی صفائی کا کام خاص مشینوں سے کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ صفائی کا کام تیزی سے اور فنکارانہ انداز سے یعنی ماہرانہ انداز سے کیا جاتا ہے بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ تواف موت تل نہ ہو اور صحیح کا سلسلہ مسلسل جاری رہے مطاف کی مکمل صفائی اور دھولائی کا کام خلیل بیش منٹ کی مدت میں کر لیا جاتا ہے